السلام علیکم آج بہت عرصے کے بعد میں آپ کے لئے دیسی سٹائل کی میکرانی کی ریسپی لے کے آئی ہوں چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون میں نے آئل شامل کی ہیں اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے اس میں میکرانی شامل کر دی ہے بوائل کرنے کے لئے آپ کسی بھی شیپ کی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شیل سپس کی لیئے میکرانی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اس کا ایک سے دو پیسیز اٹھا کے اس کو توڑ کے چیک کر لینا ہے جب یہ گل جائے تو آپ نے اس کو سٹینر میں ڈال کے چھان لینا ہے اور اوپر سے تھنڈا پانی نہیں تھار لینا ہے اور دوبارہ آئل لگا کے رکھ دینا ہے یہاں پہ جی اس میں گاج جنے جائیں گی شملا مٹ جائے گی تھوڑا سا پیاس جائے گا اور بندگو بھی جائے گی بندگو بھی میں نے بعد میں رکھی تھی اور آلو آپ یہ دیسی سٹائل میں کرانی ہے تو میں اس میں آلو بھی ڈالوں گی اور چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے آئل میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا تھا وہ میں نے اس لئے ڈالا تھا کہ آلو جو ہے وہ چپ کہنا آلو کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے پیاس میں نے چھوٹا یوز کیا تھا آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بلکل تھوڑا سا یوز کیا پیازوں کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر میرینیٹڈ چکن شامل کر دینا ہے چکن جو ہے میں نے کیوب شیپس میں کٹ لیا تھا اس میں میں نے سرکا چلی ساس نمک اور جی تھوڑا سا تکا مسالہ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور چلی چلی پاورڈر ڈال کے اچھے طریقے سے میرینیٹ کیا تھا اور اس میں تھوڑا سا ایک سے دو چمچ دہیں ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اور وہ میرینیٹ کیا ہوا چکن جی ہم اس میں آلووں میں ساتھ ہی شامل کر دیں گے جب آلو فرائے ہو جائیں گے اب ساتھ ساتھ ہم چکن کو فرائے کر لیں گے جیسے ہی چکن کی کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ چکن اور آلو جو ہیں ہمارے گل جائیں پانی جی جس برطن میں ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا اس میں مسالہ کافی لگا ہوا تھا تو میں نے اسی میں ہی پانی ڈال کے وہ والا پانی یوز کر لیا تھا تاکہ مسالہ بھی اتر جائے اور وہ والا پانی بھی شامل ہو جائے اب آلو اور چکن کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً اس کو دس منٹ کے لئے دمپے لگا دیں گے تاکہ آلو اور چکن جو ہیں ٹینڈر ہو جائیں یہاں پہ جی میری بند کو بھی کاٹنے والی تھی اب میں نے کاٹ لیا یہ اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور میکرانیز بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب اس پوائنٹ پہ جب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو جی سب سے پہلے ہم اس میں کن اور کیوب شامل کر دیں گے ایک پوری تاکہ پانی کے اندر یہ ڈیزول ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس میں گاجریں شامل کر دیں گے کیونکہ گاجروں کو بھی گلنے میں ٹائم لگتا ہے باقی سبزیاں ہم شامل نہیں کریں گے صرف گاجر ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ گاجر بھی ہماری سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ سوفٹ نہ کریے گا بس تین سے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو دم لگا دیں اسی جو تھوڑا بہت پانی بچا ہے اسی میں گاجریں بھی گل جائیں گی تمام گاجریں شامل کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ اس کو مکس کر دی جائے گا اور اس کے بعد جو ہے دم لگا دی جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو آلو توڑ کے دکھا دیتی ہوں آلو جو ہے ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے بس گاجروں کو تھوڑا سا سوتے یعنی گلاء کے باقی سبزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں اب گاجریں ہماری گل چکی ہیں اس کے بعد ہم نے باقی شملہ مرش اور بنگو بھی اس میں شامل کر دی ہے بنگو بھی شملہ مرش ڈال کے ہم نے اس کو آور کک نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس کو ہلانے تاکہ ان سبزیوں میں بھی مسالے کا ٹیسٹ آجے اچھا میں نے چکن کو زیادہ مسالہ لگایا تھا اس لئے مجھے مزید اس میں میکرانی میں مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی لیکن اگر آپ چکن کو مارینٹ کم مسالے میں کر رہے ہیں تو پھر آپ میکرانی میں بلیک پپر چلی ساس اور سویا سوس تھوڑی سی اور ڈال لی جائے گا میکرانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے پھر میں تھوڑا سا چک لوں گی اگر اس میں مجھے کوئی چیز کم لے گی تو پھر میں اس میں شامل کر دوں گی تو یہاں پہ جی تھوڑا سا سال کم تھا اور میں نے اس میں تھوڑا سا سال ڈالا تھا سویا سوس ایک چمس ڈالی تھی اور اس کے علاوہ میں نے اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈالا تھا فلیور کے لیے اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ مسالہ بہت تیز تھا یہ دیسی سٹائل میکرانی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ کیسی بنی ہے اچھے اس کے فلیور کو تھوڑا سا اور بڑھانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑی سی کیچپ اور تھوڑے سا تیل شامل کیا تھے یہ بالکل آپشنل ہے آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان